اس سال نے جہاں لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھے رہے ہیں وہی کہیں رشتوں میں درار کا سال بھی بنا ہے پھر چاہے وہ رشتہ محبت کا ہو یا شادی شدہ زندگی کا یہ سال ان کی لیتگی کا سال بنا آسم ازر اور ہانیہ کی محبت کا احتتام اسی سال ہوا دنیا جانتی ہے کہ دو دوست ایک دوسرے میں دلچسپ بھی رکھتے تھے ہانیہ عمر کے ساتھ رہ کر آسم ازر نے بھی خود کو کافی حد تک کامیابیاں دی وہ ایک بہترین گلوکار ضرور تھے لیکن شعبس کی چکا چون میں انہیں آگے لانے میں ہانیہ کا بھی ایک کردار رہا پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ آسم ازر نے بھی خود کو پیچھے ہٹایا اور ہانیہ بھی یہ سمجھ نہ پائی کہ آخر اسے سچی محبت مل بھی رہی ہے یا نہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آسم ازر کی والدہ بھی شاید اس چشتے کے لیے تیار نہیں تھی محبت کی ایک گتھی سلجنے سے پہلے ہی اتنا علیچی کے ٹوٹ گئی سائرہ اور شہروز خان یہ وہ جوڑی تھی جسے پہلے دن سے ہی لوگوں کی محبت اور پیار حاصل تھا اس جوڑی کو ایک دور سے باندھا تھا ننی نورے نے لیکن پھر یہ سال اس چشتے کے لیے بھی تکلیف دے سال بنا اور محبت کی اس کہانی کا احتتام ہوا سائرہ نے اپنی زبان کو بند ہی رکھا اور شہروز نے زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے کہانی کا احتتام کر دیا علیزہ شاہ اور نماند سمی خوبصورت علیزہ شاہ ابھی انڈرسٹری میں آئی ہی تھی کہ محبت کی دور سے بند گئی اداکار نماند سمی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر جگہ نظر آنے لگے سوشل میڈیا کو اظہار کرنے کے لیے بارہا استعمال کیا اور ایسا کوئی وقت نہ تھا جب ان دونوں کی محبت سے بری پوسٹ سامنے نہ آئے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ علیزہ کو اپنی کوئی بھی ڈیل سائن کرنے سے پہلے نماند سے اجازت کی ضرورت پڑتی تھی لیکن پھر یہ سال ان کے درمیان ایسی درار لایا کہ علیزہ کے پوسٹ نے ان پر مہر لگا دی کہ اب نماند جیسی محبت کی غلطی وہ کبھی نہیں کریں گی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیٹھیں